اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائے چینل تو آج کی ویڈیو میں ہم بنائیں گے پٹیٹو اینڈ مایو سینڈویچ جو کہ بہت ایزی اور ڈلیشیس سے بن جائیں گے اور کوئی اس میں ہم آئل نہیں یوز کریں گے بہت لائٹ ویٹ ہوں گے یا آپ چاہیں تو اپنے ویڈ کلاس میں بھی اسے یوز کر سکتے ہیں تو چلیں اپنے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویورز اس کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیں سب سے پہلے آلو آجیں گے اور اس کے بعد اگری جو چیز اس میں ہم دالیں گے وہ ہے ہری دنیا کے پتے اور یہ ہاف ٹیبلی سپون نمک آ جائے گا ہاف ٹیبلی سپونی ریڈ چیلی پاؤڈر آ جائے گا اور یہ چاہٹ مسالہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں اور یہ کچھ جو ہیں گرین چیلی جو میں نے کچھ کاٹ کے ہاف کو رکھ لیا ہے تو سب سے پہلے ہم پوٹیٹو میش کر لیں گے میشر کی مدد سے اسی طرح سے میں سارے کر لیتی ہوں جی تو یہ یہاں پہ میں نے اس کی مدد سے اچھے سر میش کر لی ہے اب ہم اس میں ڈال لیں گے باقی چیزیں تو یہ ہم اس میں اٹھ کریں گے پیاس گرین چیلی اور یہ باقی سپیسیز اس کی جو فیلنگ ہے وہ ہم بہت ہی سیمپل سی رکھیں گے تو ان سب کو ہم کر لیں گے اچھے سے مکس کسی بھی سپون کے مدد سے ٹرائے کریں کہ سپون چھوٹی ہو تو اس سے اچھے سے مکس ہو جائیں گے تو ان کو اچھے سے آپ مکس کر لیں سو وی وز جہاں پہ یہ مسالے کا جو فیلنگ ہے سینڈوچ کی وہ ہو چکی ہے تیار تو آپ آگے دیکھیں ان کو کیسے بنانا ہے میں نے بتایا آج ہم مایو پٹیٹو سینڈوچ بنائیں گے تو یہ میں نے بریڈ سلائسز لے لیا ہے یہاں پہ فریش والی آپ کو گروائٹ پسند ہے تو وہ لے لیں یہ پسند ہے تو یہ لے لیں تو ان کو میں کٹوں گی نہیں ان کے سمیت ہی میں کناروں کے بناوں گی تو اگلی چیز جو چاہیے آج ہے کہ وہ یونگ والا کو مایونیز جہاں پہ میں نے لی ہے آپ کو جو پسند ہے آپ وہ لے لیں اور ساتھ میں یہ میں نے نیشنل کی ٹوماتو کیچپ لی ہے تو انہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک سلائی پہ میں کیچپ سپریڈ کر کے لگاؤں گی اور اسی کی دوسری سلائس ہوں گی اس پہ ہم کر لیں گے مایونیز تو ان کو کسی بھی چھوڑی کی مدد سے ہم اچھے سے سپریڈ کر لیں گے اس کے اوپر تو ان دونوں کو آپ اچھے سے سپریڈ کر لیں پہلے تو یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے کیچپ اور مایونیز سپریڈ کر لی ہے اب ہم نے یہ جو مسالہ بنایا تھا اسے اٹھائیں گے اسپون کی مدد سے اور اس پہ ہم اس کی فیلنگ اچھے سے اپلائی کر لیں گے اسپون کی مدد سے انہیں اچھے سے سپریڈ کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہ کیسے مایونیز سینڈویچ پٹاٹو کو ساتھ اتنے مزیداروں گلیشز سے بن جاتے ہیں آپ انہیں چاہیں تو لنچ ٹائم میں ٹی ٹائم میں یوز کریں یا پھر آپ انہیں بچوں کے لنچ باکس میں بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ ہو گیا ہے تیار اس میں اور ہم نے کچھ بھی نہیں لگانا اس کے بعد ہم یہ مایونیز والا سینڈویچ کا جو پیس ہے بریڈ کے اوپر اس سے کور کر دیں گے سے یوں اور اب اس سے آگے جو کرنا ہے وہ ہم پہلے سینڈویچ میکر کو آن کر لیتے ہیں پری ہیٹ کر لیتے ہیں اور پھر ملتے ہیں اور باقی سینڈویچ بھی اسی طرح سے میں تیار کر لیتے ہیں تو یہ جہاں پہ ہو چکا ہے پری ہیٹ تو اس میں اب ہم ڈالیں گے اپنے مایو اور کیچپ والے سینڈویچ انہیں بہت حیال سے رکھیے گا بہت گرم ہوتا ہے تو اب ہم انہیں اپ کر دیں گے اوپر سے کور جب تک یہ ریڈی نہیں ہو جاتے اور ان کے بان جانے کا انتظار کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے ہو چکے ہیں مایو کیچپ والے سینڈویچ ریڈی تو انہیں ہم ہم پہلے نکال لیں گے کسی بھی لکڑی کے چمچے کے باتے ان سے نکال لیں گے بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں ہاتھ جلنے کا حطرہ ہوتا ہے تو انہیں میں نکال لیتی ہوں دیکھیں کتنا پیارہ کلر آیا ہے تو ان کو ہم چھوڑی کے مدد سے لیں گے کٹ ہمارے ہو چکے ہیں مایو کیچپ والے سینڈویچ تیار تو اس پہ ہم ہلکی اسی مایو کیچپ ایڈ کریں گے کہیں کہیں پہ اور تھوڑی سی ہم کیچپ ایڈ کر لیتے ہیں اپنا بہت سارا یا رکھیں گے ملتے ہیں نیکس ویو میں تب تک قریب اللہ حافظ